سعودی عرب میں ایوان شاہی کی جانب سے اقامے ویزٹ ویزے اور خروج و عودہ میں مفت توسی کی سہولت سے بیس سے زائد ممالک کے لوگ مستفید ہوں گے آج ہم آپ کو اس کے بارے میں تفصیلات سے اگاہ کریں گے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے کوویڈ وبا کے بعد اب تک تین مرتبہ اس نویت کی ریایت دی جا چکی ہے جن سے مملکت میں رہنے والے تاتیلات پر گئے ہوئے تارکین اور ان کے اہل خانہ مستفید ہوئے ہیں نئی ریایت سے نہ صرف اقامہ اور خروج و عودہ کی مدد میں مفت توسی کی جائے گی بلکہ ویزٹ ویزے پر آنے والے افراد بھی مستفید ہوں گے جو کرونا وائرس کے باعث مملکت نہیں آسکے اور ان کے ویزے سٹیمپ ہو چکے ہیں ایوان شاہی سے دی جانے والی حالیہ ریایت پاکستان سمیت ان بیس ممالک کے لیے ہے جن کے شہریوں پر مملکت آنے کی پابندی برقرار ہے جبکہ دیگر مالک جہاں مسافروں کی عمد و رفت پر پابندی نہیں ہے ان کے شہریوں کے لیے یہ سہولت لاغو نہیں ہوگی گزشتہ ورس کرونا کی وبا کے حلاو کو روکنے کے لیے پندرہ مارچ دوہزار بیس سے اندرونے اور برونے ملک پروازوں کی عمد و رفت پر عارضی پابندی آیت کر دی گئی تھی اس وقت ایوان شاہی کی جانب سے مملکت میں مقیم تارکین کے اقاموں کی مدت میں مفت توسی کرانے کے اقامات صادر کیے گئے تھے جس سے نہ صرف تاجروں بلکہ غیر ملکوں کو بھی کافی فائدہ ہوا کرونا بہران کے باعث دوسری بار حکومت سعودی عرب کی جانب سے ایسے تارکین جو اپنے وطن گئے ہوئے تھے ان کے کاموں اور خروج عودہ کی مدت میں تین ماہ کی مفت توسی کی گئی تھی تاکہ انہیں دوبارہ مملکت آنے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اسی طرح کی خصوصی ریائد وزر وزر رکھنے والے غیر ملکوں کو بھی فراہم کی گئی سعودی قیادت میں پیر چوبیس مئی کو پاکستان سمیت ان بیس ممالک کے تارکین کے اقاموں اور خروج عودہ کی مدت میں توسی کے اقامات صادر کیے ہیں جہاں سے مسافروں کی مملکت آنے پر پابندی آئید ہے اقامے خروج عودہ اور وزر وزر کی مدت میں توسی دو جون دوہزار اکیس تک کے لیے ہوگی اس پر خصوصی ریائد کا فائدہ ان تارکین کو خاص طور پر ہوگا جن کے اقاموں کی مدت تو باقی ہے مگر ان کے خروج عودہ ایکسپائر ہو چکے ہیں اور انہوں نے اس کی مدت میں اختیاری توسی نہیں کرائی جبکہ وہ افراد جنہوں نے وزر وزر حاصل کیوں ہیں مگر کورونا کی دوسری لہر کے باعث مملکت کا سفر نہیں کر سکے انہیں بھی اس سے فائدہ ہوگا اور ان کے وزروں کی مدت میں خودکار طریقے سے توسی کر دی جائے گی اس حوالے سے مزید تفصیلات اور اس طرح کی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اردونیوز.کام